سمپور لال کتاب کے سفر میں ہم لال کتاب پورا کریں گے A to Z They will not be any event But after that ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں گے کہ لال کتاب کے بعد ہم دوسرا لال کتاب کریں گے ایسا نہیں ہے And that include مکان کنڈلی also کیونکہ مکان کنڈلی is an internal system of لال کتاب اگر لال کتاب مکان کنڈلی نہیں کرے تو لال کتاب دورہ ہے لال کتاب کے اندر کچھ ریکھاؤں پہ بھی کام ہوتا ہے ہاتھوں پہ بھی کام ہوتا ہے وہ بھی ہم کریں گے that is palmistry the part of the lalkitab palmistry جو lalkitab کو جترا part وہ بند آئے گا جتا پنڈی تروپ چند جوشی جی نے ویاکیا کریے اس کی انترا پار ہم lalkitab کا palmistry ہم اس میں لیں گے the bonus edition will be بگرندی ناڑی واسطو that's a bonus edition for this course یہ ہم بونس میں کریں گے کیونکہ اس سے آپ کا واسطو کے اوپر astrology واسطو کو connectivity کے اوپر آپ کا بہت اچھی پکڑ آتی ہے اس سے اور بگرندی is very beautiful subject connecting with the with the واسطو so یہ ہمارا اس پر bonus آئے گا اس کی topics کیا رہیں گے یہ ہم ابھی دیکھ لیں گے پانت دس منٹ کے بعد ہم کوشش کریں گے اس کو دیکھنے کی ٹھیک ہے اور اس سے بہلے شرمیلہ جی آپ کا پرشن میں لے لیتا ہوں اب آپ کا پرشن بتائیں نہیں کوئی پرشن نہیں ہے کسی کا کوئی پرشن نہیں ہے تو let's start اور وہ پہلے کیا تھا نا اس کی ہاتھ آپ پر sorry sorry for that کوئی بات نہیں thank you جی ایتال جی بولیں آپ پہلے تو نمستے سر آپ کو نمستے ایتال جی thank you for joining sir yes thank you so much sir sir مجھے پوچھنا تھا کہ لال کتاب کا پہلے اگر آپ پھوڑا سا brief میں سمجھاتے کہ what is a لال کتاب نمشہ گلشن جی sir لال کتاب ہمارے جیسے کنڈلی کے thank you so I request to put your mics off hello admin to please control mics جی گلشن جی جی گلشن جی sir لال کتاب جو ہے کالپروش کے کنڈلی پر چلے گی یا جو الگ الگ لگنوں پہ ہیں ان کے اوپر چلے گی لال کتاب پندیت روپچن جوشی جی دوارہ کالپروش کنڈلی پہ بیز رہے اس کے اندر راشیوں کا مہتب ہے راشیوں کے مہتب کو ہم cover کریں گے اپنی جنرے میں وہ cover ہو گا اور جب آپ کو سلیبر سب دکھائیں گے تو اس میں راشیوں کا مہتب ہم cover کریں گے راشی لگن میں جو بھی راشی ہے اس کا بھی اپنا مہتب ہے اور پندیت روپچن جی جی نے ان کا ابھی ویادکہ کری ہے وہ ہم cover کریں گے اس میں ٹھیک ہے آئی کانٹ ہیئر یو گلشن جی تو آئیم پوٹنگ یو میائیٹ آن میوٹ اوکی لال کتاب پندیت روپچن جوشی جی دوارہ لکھی گئی ہے یہ سب کو پتا ہے ان کا جرم ایٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا اور ایٹین نائنٹین ایٹی ٹو تک وہ رہے ہمارے ساتھ تو یہ ان کی جرنی میں انہوں نے کری پانچ لال کتاب انہوں نے پیش کری ہمارے سمک اور بہت بہت دھنیواد ان کا سب سے پہلے تو گیٹیٹیو ٹو ہیم تیٹ گیویں گا سچ ای بیوٹیفل پدیتی لال کتاب کی جو کی بیدک بیسٹی یہ ہوتی ہے لیکن ایٹ دہ سیم ٹائم اس کے اندر بہت سرل طریقے سے ویکہ کی گئی ہے اور میں بولوں گا کہ یہ لال کتاب is one of the easiest way of learning astrology one of the very 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 specific very very precise لال کتاب کے سمپرک پہ انہوں نے پانچ بک ہمیں پردان کری ہیں سمیں سمیں پہ پہلی بک انہوں نے نائنٹین تھاٹی نائن میں لکھی دی جس کے قریب تین سو اسی پیجز تھے جس میں لال کتاب کے فرمان اس کا ایڈیشن تھا جاتر بک انہوں نے اردو باشا میں نرمان کیا کیونکہ اس سمیں پہ انڈیا پاہستان کومن تھا اور ان کی باشا وہ پنجاب سے بلانگ کرتے تھے پنجاب میں بھی جو پاہستان کا پرانت ہے آج کے سمیں اس جگہ سے بلانگ کرتے تھے لاہور سے بیسیکلی کرتے تھے وہ تو انہوں نے پہلی بک جو لکھی وہ نائنٹین تھاٹی نائن میں لال کتاب کے فرمان لکھی دوسری بک انہوں نے انیس سو چالیس میں لکھی جو قریب دو سو اسی پیج کی تھی جو لال کتاب کے ارمان لکھی اور تیسری بک انہوں نے بیک ٹو بیک نائنٹین فوری ون میں لکھی جس کے قریب چار سو تیس پیج تھے جس کو گھٹکا بولا جاتا ہے ہندی میں آسان شبدوں میں اس کے بعد انہوں نے انیس سو بیالیس میں بھی ایک اور بک لکھی جس کا نام تھا لال کتاب کے فرمان اگین سیم بک لکھی تھی جو سیکنڈ پارٹس انہوں نے دیا جو تین سو اسی پیج کا قریب کتاب اور جو ایک سمدرک کی بنیاد پر لال کتاب تھی جو انہوں نے نائنٹین فوری ون میں لکھی فائنالی تو یہ پانچ بکس انہوں نے ہمیں پردان کری ہے اور یہ پانچ بک کا ہندی رپانتر جو ایک اچھا ہندی رپانتر پرابت ہوتا ہے وہ گوسوامی جی کی بکس کے مادیم سے ملتا ہے تو جو انہوں نے ساتھ ساتھی انہوں نے کریا گوسوامی جی نے بھی ساتھ میں ہی ان کے ساتھ ساتھی کارے کیا تھا تو قریب قریب ان کی اچھی چیز ہمیں پرابت ہوتی ہے ہندی میں ایک اچھا ورزن لال کتاب کا پڑھنے کے لیے ملتا ہے ان کے مدرم سے یہ لال کتاب کا چھوٹا سا بیسک تاب بارہ کے بارہ بھاو بھاووں کی ویاکیا بھاووں کے اندر لال کتاب کی گرامر لال کتاب کی کنڈلی نرمان راشی فل اوچھ نیچے گھرائے گھرائے کا رشتہ گھرائے فل جرم حورہ قسمت کا گھر ٹکر کے پیمانہ بدھ کا بھید گھرائے کی دستی ایک ہارڈ کی ٹکر رشفل کا نرمان بدھ کی نیل کنڈلی کے اندر ویبیڈ کامبینیشن کنچائتی گھرائے کربانی کے بکرے دوکے کی گھرائے اس پوری جنڈلی کے ہم اندر ہم لال کتاب کا جتنا بھی روپ ہے وہ پورا کا وقت رہیں گے یہ پوری جنڈلی قریب ہماری پچاس سے ساٹھ کلاسیس کی ہوگی اور قریب سو سو گھنٹوں کی جنڈلی ہوگی ہماری اور وینیزے تھرزڈے ہم ڈیلی ہر وینیزے تھرزڈے کریں گے رات کو نو بجے جن پہ کریں گے The benefit of this journey یہ اس کورس کو ہم جو سیٹیفیکشن ہوگا اس کورس کا وہ ہوگا گرو جی گیان ٹرسٹ ریجسٹر سیٹیفیکشن ہوگا فوٹس سیٹیفیکشن ہوگا اور جیسے شواب میں میں نے بولا تھا اس جنڈلی کے اندر ہم مکان کنڈلی واسطو اور بھگرندی ناڑی واسطو کبھا کریں گے so that this لال کتاب جو سٹیکچر کورس ہے that will be complete کورس in all aspects جی اب بتائیں راج کمار جی بولیں جی نمسکر سر نمسکر جی بہت بہت میں کافی دیر سے سنوں رہا ہوں بہت اچھا لگا سر تو سر مجھے نا اس کورس کے بارے میں جو بھی ٹیلس یا جو بھی اس کا یہ ہے آپ ملک کو پروائیڈ کرانا سر اور دوبارہ سے سبیلو ملک آپ کو دل سے اپیسیٹ کرنا چاہوں سر بہت باریک کس ہے اور بہت اتم چیزیں بتائیں آپ نے دھنے والد آپ کا کٹی کٹی دھنے والد سر تو یہ سر میں نے میں دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں سر جی بولیں تو یہ جو کورس بھی جتنے بھی آپ نے ابھی کونٹیٹ دکھا ہے یہ سارے ملیں گے ہمیں سارے کونٹیٹ پر سمپونڈ مطلب سمپونڈ کب سے سیسن سٹارٹ ہونے والا ہے یہ تھرزڈے سے شروع ہو جائے گا اس برزپتی بار سے جی ٹھیک ہے تو اور کتنے دن کا ڈوریسن رہے گا سر یہ قریب پچاس سے ساٹھ کلاسز رہیں گی اچھا تو ڈیلی رہے گا یہ ایوری ویڈرزڈے تھرزڈے ایوری ویڈرزڈے تھرزڈے اچھا یہ میں بھی دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے رام جی دشائی جی کا ایک کوشن وہ لے لیتا ہوں ہاں وہ لے لو پھر ایک کوشن میرا بھی جی آپ بھی بولیں رام جی دشائی جی بتائیں رام جی دشائی جی بولیں وہ میوٹ ہے ان کا بٹن ہاں میوٹ ہاں سر میں نے نیتی جیزہ تینوں کو اس کیا ہوا ہے تو اس پہ ہمیں فیس پہ کیا کنسیزن ملے گا ریویور اب ایکیڈی بھی سمپا کر لینا دوزوار آلیڈی ڈیٹ سم کورسز سمپا کر لی جگہا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سیل میرا ایک کوشن جی آپ بولیں ہاں جی کورس آج کل پتہ ہے فیس بک پہ کافی آج میریہ کا ٹائم ہے اور آن لائن تیچنگ کا ٹائم ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے کورس سٹارٹ اپ ہے اور کر بھی رہے ہیں جی ہاں جی تو کورو جی میرا ایک پرسن ہے کہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں اس لائن تاپ کو یا جو دس پیس کورو جی کو اوکے بڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سر میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا میری کورسے میں یہ یوگ ہے کہ میں مرلائیس پلوزر بن سکتا ہوں اور دوسرا جو ایک چھرس دیک آپ کا ہے تو سر یہ میرے کو پورا پروائیر کیجئے اور میں اس میں لینا چاہتا ہوں ایک احسان بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات سب لوگ آج کل یہ جانا چاہتے ہیں کیا میری کورنی میں یوگ ہے کہ میں جوتش بن سکتا ہوں آج کا ایجوکیشن پڑھنالی کی ورسطہ میں جو بدلاو ہے یہ سسٹم جو تھا ہمارا پہلے شروعات سے ایسا نہیں تھا یہ کچھ سو دو سو سال پہلے جب سے اندلیج اندوستان میں تب سے بدلاو آیا اس سے پہلے گروکل سسٹم کے اندر جوتش ایک بیسک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہمیشہ سارے لوگوں کو بھارتی ہر بھارتی کو جوتش یا ہمارے پوروجہ کو جوتش جو ہے بیسک آف جوتش ایوری بڑی اویر آف ایٹ نقشتر کے بارے میں ہمارے اگر آج بھی ماتا پیتاوں سے پوچھے جائے ہم تو تھوڑا پڑھ رہے تو شاید جانگے لیکن ہمارے ماتا پیتاوں سے پوچھا جائے تو نقشتر وہ ویسی بتا دیتا رہے سو تو پوائنٹ آف سینگ is that جوتش سیکھنا ہر ایک کے پاس بھگوان نے شمتہ دیا یہ لال کتاب لال کتاب سیکھنا یہ لال کتاب کو چناؤو ہے یہ لال کتاب چناؤو کرتا ہے کہ آپ اس کے یوگی ہو کے نہیں اور جو وکتی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو وکتی یہاں سے آگے جا رہے ہیں وہ لال کتاب چن رہا ہوں کو وہ آپ اور میں نہیں چن رہے ہیں permits سکساة اور گھانے میں جو گھانے وہ گھانی ہے اور جیسے میں کبھی سکول کی پڑھائی نہیں کر پایا دچیں کلاس تک میں پڑھائی کر پایا اس سے پہلے میری ماں تک گزر گئی اور پھر میں پڑھائی نہیں کر پایا تو سکس materaal نہیں تھی طرف سکساہ نہ تھی سکسا کے قرم نہ تو دچیں کلاس ہو پائی صناعہ پڑھائی ہو پائی اور نہ ہی اس کے قرم کبھی کوئی بڑی جوب بڑا کچھ پریورتن ہو پائے لائف میں آج میں سخصہ کے پاس ملا دیتمک سخصہ آئیے اور میں اس کی طرف دوڑ رہا ہوں تو بات کہیں نا کہیں میرے جیپیٹر سے کہیں نا کہیں گروہ سے مطلب بنتی اور میں یہ نہیں کہ آپ مجھے کلیر کرو گے تو یہ بات صحیح ہے کہ مجھے سخصہ کی اگر چاہتے تو میں ضرور ضرور سیکھوں گا اور جس کو سخصہ لینے ہوگی کہیں سے بھی پتی کر لے گا نا صرف میں آپ سے اپنی ایک سنتوشتی رگال ہو یا ایک جگی ایسا ہوتی ہے نا ایک انسان کو صرف برسپتی کو جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ نہیں کہ آپ میرے چارجے کو مجھے چارج یاد ہے اگر آپ میں سے سوال پچھو گے کہ راجکمہ جی آپ کا کون سا پلینٹی وہاں پہ ہے کہ آپ جوتیس بننے کے لائک ہو نہیں تو آپ اسے پوچھ سکتے میں اپنے پلینٹ بتا دوں گا آپ کو بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جوتیس سے گرین کر کے اس کو میں سفلتا میں آج میں کر سکتا ہوں جس سے کہ میں اپنے پریوار کا پارنک پوشن یعنی کی جس آج آپ تیچن کر رہے ہو میں میں بھی کیا کر کوئی سلام نہ آسکتا ہوں کیا میرے پلینٹ ہے اسے بس میرے یہی سوال تک باقی کوئی شنکہ نہیں ہے نا سر مجھے نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی ڈاؤس اوکی سو کلی ہم نہیں لگا رہے ابھی میں آپ کو ایک چیفتہ آیتا ہوں اگر آپ اپنی پتری سیلف انیلیشس کرلو میں کچھ ستر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی پتری آپ کی پتری کے لیے یہ سب کے اوپر لگے گا ایسا کچھ بھی لگے گا باقی کے اوپر دیکھیں گے لیکن آپ کی پتری کے لیے آپ کے پتری کے اندر گرو شنی چندر شنی چندر کا یوگ گرو شنی چندر کے تو یہ چار میں سے تین پلینٹ کے کامبنیشن اویلیبل ہیں آپ کے پتری میں یہ آپ چک کر لینا میرا گرو پہلے میں شنی کا ہے ٹھیک ہے اور سنی ہے باہر میں چندر اور سنی اور منگل شنی اور گرو کا یوگ آپ کی پتری میں ہے کیسے ہے آگے پوچھ لینا کبھی اور کتو کا ہے کتو ایسا تیسے ستان میں کتو تیسے ستان میں ہے ہاں راؤنوں میں گرو سے ایک گھر آگے اگر کتو ہوتا ہے تو وہ اپوزٹ انفرنس کریٹ کرتا ہے ہاں جی چندرمہ کھا ہے چندرمہ سر باروے میں چندرمہ باروے میں تو میں نے آپ کو یہ بہتا تھا گرو شنی کتو چندرمہ کی کنیکٹیوٹی آپ کے چارٹ میں ہے یوگ ہے مطلب یہ چارٹ آپ کے بولنے سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا سوریہ اور بودھ اسٹم باؤں میں سر ٹھیک ہے اس کی جوتری یہاں پہ آنے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہی سوال تھا بس میں یہی ایک شنگتہ دور کرنا کوئی بات نہیں ہے باقی انجار ہے مجھے اب جن لوگوں کو یہ کومبینیشن سمجھ رہا ہوں وہ کومبینیشن سمجھ سکتے ہیں وہ جب ہم جرنی میں کریں گے تو کومبینیشن سمجھا دوں گا کومبینیشن بنا کیسا ہے ٹھیک ہے بہت مجھے سر یہ کومبینیشن بنا ہے بہت بہت دنیا اور جو لوگ جوتیش میں آگے جاتے ہیں ڈیپ سائنسیز تک جاتے ہیں ہم سب کی کنڈلیو کے لئے کومبینیشن ملے گا آپ کو اچھا جترے گرہنڈ جوتیش ہوتے ہیں جو اوپر ہی جو یوٹیوب اور فیسوپ جوتیش کی بات نہیں کر رہا ہم جو واقعی جوتیش اندر تک جا رہے ہیں اُکی گنڈلے میں یہ یک مل جائے گا بکری ہوتا ہوگی پھر بھی کرے گا چلی گا اور بتائیں بہت بہت دنیا بہت دنیا خوڑا لمبا شہشن رہا نہیں بہت اچھا جہاں پہ سمیت دیا جاتا ہے وہاں پہ پھر جان سرابت نہیں ہو پاتا اور جہاں آپ کا پیشن جو چل گیا تھا تو کافی لوگ دیکھ رہے تھے تو سمیں ہو گیا لیکن آپ کا مجھل وقت میں آئیس لوٹیو سر جل سے تینکیو یہ کورس کا پی ایمار سٹکچر آئے گا کورس کی ایمار پی ٹونٹی ون تھاؤزنٹ ہے ہمارے نیو پارٹسپینٹس کے لیے ٹونٹی فی پرسنٹ ڈسکانٹ رہے گا وچ کمز ٹو ٹونٹی ون تھاؤزنٹ سیون فیفٹی اور اگزسٹنگ پارٹسپینٹس کے لیے ٹونٹی پرسنٹ ڈسکانٹ رہے گا جو ریپیٹ سٹڈنٹس ہے وہ اکیڈمی سے سمپک کر لیں گے بتا دیں گے اگر نئے سٹڈنٹس جو ہمارے ہیں اگر یہ لوگ ایک باری میں نہیں دینا چاہیں گے تو یہ لوگ ڈیوائیڈ کر کے تین مہینے کی اسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں جون جولائی اگزسکندہ دے سکتے ہیں ہر مہینے کی پیمنٹ اگر یہ لوگ ایک باری میں دیتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل ڈسکارمنٹ ملے گا ونگو فورین تھاؤزنڈ ونففٹی یہ پیمنٹ آئے گی ٹوٹال لنبر آف کلاسز اس پوری جنری میں قریب ففٹی ٹو سکسٹی منیوم رہیں گی ہی رہیں گی کلاسز انتی کلاسز ہوں گی ہمیں توڑ کیا ملے گا کچھ پیڈی ایف اگرہ پیڈی ایف ملے گی اس میں آپ کو اس میں آپ کو پیڈی ایف ملے گی اس میں آپ کو بک ملے گی سوفیئر لاکتاب کے کیس میں زیادہ سوفیئر کی جوت نہیں پڑتی ہے لاکتاب کا سوفیئر لینے کو ایک ریڈ پریویم سوفیئر آتا ہے وہ لیا جاستا ہے لیکن اس میں جوت پڑتی نہیں ہے کیونکہ لاکتاب ایسٹو سے سے بھی لاکتاب کی کنلی بن جاتی ہے لاکتاب میں ایتی دکھت آتی نہیں ہے سوفیئر کے وزن سے اور بینا سوفیئر کے ہم کام کرنا سکھیں گے بھی بینا سوفیئر کے ٹھیک ہے بہت منہ سوفیئر کتاب میں جو ایسٹنگ پارٹسمنٹس ہیں ہمارے جو ایک ایڈیمی وہ آلیڈی ریجسٹر ہیں ان کے لیے جو فیز رہی گی وہ ٹوال سوفیئر سکس انڈ کی ہے دیکن پی ان تین سوالمنٹ فورٹی تو انڈڈڈ پیس پار منت کے ساب سے اور جون جولائی اگرس کے اندر دے سکتے ہیں دیس کین بی ایف پیڈ ٹوال تین پرسنٹ ایڈیشنل ڈسکارڈ ملتا ہے جس کی ٹوال فیز بنتی ہے 11,340 بلیو می ان تنی ساری کلاسیز کے لیے 50 to 60 کلاسیز کے لیے دیسیز ویری نومنیل فیز آپ لار کتاب طریقے سے جو سمپون لار کتاب اور اس طریقے سے جس کے اندر مکان کنڈلی انوال ہو اور جس میں بھگو نمتی ناڑی واسطو انوال ہو بلیو می نہیں ملے جا کیونکہ دیشہ ہماری اکیڈیمی کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں پروفیٹ مرکنگ بنانا ہے دیشہ ہماری اکیڈیمی کا یہ ہے کہ ہمیں نالیس پیٹ کرنی ہے سب کے بینیفیٹ ملے اس طریقے سے we have to over to you pravinder جی i have seen all of the bikes all of the photos are off because you have to please switch on your videos so that i can interact with you debikah jiji thank you آج کی کلاس کے اندر ہی ہم نے اپائے سٹارٹ کر دی ہے بلیو بھی لالکتاب کے اپائے اینڈ تک چلیں گے میرے پاس سمیں کی تھوڑی کمی تھی نہیں تو آئی ویل گو فر ون مور اگر میں کو آپ ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو آئی ویل کنیٹ ون مور سبجیکٹ اگر آپ مجھ کو دس منٹ پندہ منٹ اور دیں اپائے کے اوپر میں تھوڑا سا چٹچا کرنا چاہا رہا تھا اس پر تو فیو آل گیو می سم ٹائنگ سیدھی اپائے کیسے ہے لیسے لکھ انٹو دس ویر اگر اپائے کو ہم تھوڑا نزدیکی سے دیکھیں اور جب لوگ بولتے کہ اپائے ہمارے لگ نہیں رہے ہیں وہ فلانا چمتکاری اپائے تھا وہ لگا نہیں فلانا کام نہیں لگا پہلے ایک بات تھوڑا سا دیکھتے ہیں کچھ اپائے کو بریف میں کرتے ہیں کام فٹکری بدکی مانی آتی ہے اور دانت بدکے بنے آتے ہیں اگر فٹکری سے دات ساف کیے جائیں تو داتوں کی سمجھ سے ہوں پہلاز ہوتا ہے لوجیکل ہے اگر ناریل کو اوپر سے کٹ کے میں نے یہ بتایا بیتا ہے شکر بڑھی جائے کالے تل بھرے جائیں دسی گھی بھی لائے جائیں اور بھر کر شنیوار کو پیپل کی پیڑی برگت کی پیڑ کے نینچے رکھ دیا جائے تو چیٹیوں کو بوجر ملتا ہے کھلے مو کر کے چیٹیوں کا لنگر لنگ جاتا ہے اور یہ یک کے سمان ہوتا ہے گھر میں کچھی جمین لکھنا مجبود شکر کو درش آتا ہے اب پورا استان پکا ہو جاتا ہے تو پھر گملے کے اندر پودا لانا پڑتا ہے تلسی کے اوپر روز نہا کے تلسی پہ روز نہا کے جل چڑھانے سے اور دو تین پتے کھانے سے مجبودی آتی ہے جن لوگوں کے گھردے خراب ہو جاتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں اگر وہ لوگ اپنے دونوں پیروں میں موٹی چاندی کی اموٹی پہنے تو گھردے کی بیماریوں میں کمی آتی ہے پیر کیتو کو ریلیٹ کرتے ہیں چاندی چندما ہے کیتو چاندی کا پرباب چاندی نے چندما کیتو کو یعنی چندما نے کیتو کو گرپ کیا اور اس کے برے پرباب کو روکا گردوں کی طوال میں کمی آتی ہے پیروں کے گھوٹے میں ہاتھوں کے گھوٹے میں جیون کی شکتی کو مانا گیا ہے اور اس میں چاندی دھارن کرنے سے کیتو کے برے پربابوں میں کمی آتی ہے اور لوجیکلی پیلے کی عورتیں جوڑوں کے درد کے کارن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیروں میں چھلے پہنے گئے ہیں پیروں میں چھلے کا جو ڈیزائن تھا ان کے پیروں میں چھلے پہنے گا that help us to reduce the pain in their bone joints تو چاندی کیتو کے چاندی کا چھلہ کیتو کے برے پرباب کو روکتا ہے بیماریوں میں کمی آتا ہے اور یہ پرانے ریتی جواز بہت کارگر ہوتا تھے روٹی تین سمجھ جو روٹی بنے جاتی ہے اور تین روٹی اس میں ایک روٹی گائیں کی ایک کوئے کی اور ایک کتے کی نکالی جاتی ہے کہ جیوان میں سکھ شانتی کو بنایا رکھنے میں کارگر ہوتی ہے یہ لالکتاب کے اپاہ ایسی ہوتے ہیں آدھی دنیا شگر سے پریشان رہتی ہے بیل پتر اور کالی چینی دونوں کو پیس کر صبح شاب سیون کرنے سے شگر میں کمی آتی ہے اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہم اپائیوں پر چرچہ کریں گے اب یہ اپائے کئی بار لگتے ہیں کئی بار کیوں نہیں لگتے ہیں لوگوں کے لوگ بہت پرکار کے جب تب کرتے ہیں ہیں ورت کرتے ہیں ہون کرتے ہیں یک کرتے ہیں پر پورا لاب نہیں ملتا پوجہ پارٹ کرتے ہیں لاب نہیں ملتا بھگوان کے سب ترنائر بھگوان کی پارٹ کرتے ہیں بہت چیزیں کرتے ہیں جتنے بھی ہم کر رہے کرتے ہیں لال کتاب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بند کرم اگر کیے جا رہے ہیں تو جب تب ورت حون یگ کا لاب پورا پرابط نہیں ہوتا لوگ بہت لوگ کہتے ہیں لال کتاب کے اپائے کرنے سے ہمیں دکت ہوئی ہمیں تکلیف ہوئی ہمیں ایسا ہوا اگر آپ کسی سے آپ نے کام کروایا کسی مزدور سے کام کروایا اس مزدور کی مزدوری نہیں تھی تو پندیت کو آپ نے یا ہم نے پندیت کو اس ہون پارٹ کے ہم نے کتنے بھی پیسے دے دیئے اور جب تب اس مزدور کی مزدوری نہیں ہوگی اس ہون کا پورا لاب پرابط نہیں ہوا پوجہ پارٹ بہت لوگ کرتے ہیں انسانیت سے پیار نہیں ہوتا لال کتاب سندیش پورا دیتی ہے لال کتاب کلیر بتاتی ہے کی کیا مندیں ہیں اور کیا اچھے ہیں اور مندوں کو کنورٹ اچھوں میں کرنا ہی لال کتاب کا بہتری نپائے ہے اگر وہ وقتی سارے کام کر لے سارے ہٹ کرم کر لیے جائیں کرموں میں نہ صدار کیا جائے تو لال کتاب کام نہیں کرے گی اس لیے بول رہا ہوں لال کتاب چنتی ہے لال کتاب اس لیے چنتی ہے کسی کا برا بلا یہ دونوں کارک جو ہے لال کتاب کے اندر ساری اپائیوں میں ہر اپائی میں اس کو جو ہے use ہوتا ہے for example وقتی کے کارے بہت بندے ہیں چوری ڈکیتی دوسرا کا نقصان کرنا اس کے اپائے آپ کروا رہے ہیں جمین میں گڑوا کے یا بھا کے تو تکلیف آئیگی آئیگی کیونکہ مندے کرم مندے کرم جو ہوتے ہیں اور اس کے دوارہ اپائے کروا جاتے ہیں تو اس میں تکلیف آتی ہی آتی ہے اس لیے مندے کرم لال کتاب accept نہیں کرتی لال کتاب کا دسٹی گونٹ بہت سیمپل اور بہت آسان ہے لال کتاب کے اپائے بہت سیمپل اور بہت آسان ہے اور بہت کارگر ہیں but at the same time ہمیں یہ دھیان اکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوارہ کیے گئے کرم مندے نہیں ہونے چیئے یا جن لوگوں کو ہم اپائے دے رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ لوگوں کے کرم کیسے ہیں اس لیے لال کتاب کئی لوگ بہت مہنگا کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارگر بہت مہنگا کرتے ہیں وہ پیسے سے طلع کرتے ہیں اس کی یہاں پہ لال کتاب کا اثر بگڑ جاتا ہے لال کتاب چنتی ہے لوگوں کو ان کے کرم سے انسان لال کتاب کو نہیں چن سکتا کیونکہ لال کتاب بہت بڑا کاربک سے دھانتا ہے لال کتاب بہت بڑی جوتی شاست ہے جو کرموں پہ ہے لال کتاب کے اندر جو اپائے ہیں دوانا بہانا ان سب کا اپنا مہتب ہم پڑھیں گے اچھے سے ڈیٹیلنگ میں کیونکہ ان کو جانے بھی نہ اپائے کروانا نقصان دے یوٹیوب پہ اپائے اپائے تو بہت ایزی ہے یوٹیوب پہ بھرمار ہے لال کتاب کے اپائے کی لیکن لال کتاب کے اپائے کا بیک گراؤنڈ جانے مینہ لال کتاب کے اپائے کرنا ایک گھاتک ہے اسے ڈینجرس کیونکہ لال کتاب کے اپائے بیک فیٹ جب ہی کرتے ہیں جب ہمیں اس کی آدھی یا دھوری جانکاری ہوتی ہے اور اس کی ہم ڈیٹیلنگ میں ورکنگ کریں گے بیکاؤس لال کتاب کی نشانیاں اور اپائے ہی لال کتاب ہے پوری باقی اس میں انترہ ایفیکٹ نہیں آئے گا ٹک تو پہلے کے ٹائم میں بہت بولایا تھا کہ گنگر جی میں ہائے ہیں بہت لاپ ملے گا رہا ہوں آج کل بھی لوگ گنگر جی نانے جاتے ہیں تیرستان جاتے ہیں لاپ نہیں پرابط ہوتا کرم کام آتے ہیں لال کتاب میں لال کتاب ایک پر کار سے دھاربی کستک ہے ایچلی جو لوگوں کو مارک درشن دیتی ہے جو لوگوں کو جینہ کا طریقہ سبیتہ سکھاتی ہے جوتی جی آپ بتائیں جوتی جی بولیں آپ بولیں جی سر سر وہ لال کتاب میں گھرہ شفٹ کرنا مطلب ہاں گھرہ شفٹ کرنا وہ بھی ہوگا نا جی وہ کریں گے ہم وہی that's again I'm saying لال کتاب میں گھرہ شفٹ کرنا بہت easy بول دیا جاتا ہے it's very common and very easy now but کیوں کرنا کیوں ہے plus minus کیا اس کا گھرہ شفٹ کرنا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کرموں کو شفٹ کر رہے ہیں یعنی کی جو دینداری آج کی ہے وہ دینداری کو ٹال رہے ہیں کچھ سمیے کے لیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے and if that been the case it will bounce back with interest it will bounce back with interest because اپائے کروا دینا بہت آسان ہے لیکن اپائے کی ضرورت کو محسوس کر پانا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لال کتاب کے بعد تو بہت سستے ہیں پچاس سو دو سو پانچ سو روپے میں ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ضرورت کتنی ہے اور کیا وہ پرینام دے گی آگے جا کے اور کیا وہ بھائی کھاتا ایڈ کرے گی جو ہمیں آگے بھوگنا پڑے گا اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم جوتی جی کریں گے یہ بھی ہم کیلکلوں کے پرسپیکٹیف سے پورا کورس کریں گے اور یہ بھی کریں گے اور سر اس میں راشیاں بھی کام کرتی ہیں جی راشیاں بھی کام کرتی ہیں بلکل راشیاں کام کرتی ہیں میں ہم نے تجھ ہاں تک بتایا جادو ٹونا ٹوٹکے ہم یہ بھی سیکھیں گے بلکل جادو ٹونا کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو تانترک ایکٹیوٹیز وہ کریں گے تانتری ایکٹیوٹیز نہیں کریں گے ہم لیکن لال کتاب کے مادیم سے جو جادو ٹونا کے اپائے ہوتے ہیں اس کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان ٹوٹکوں سے کیسے بچا جائے سافدانیہ کیا ہیں ان کی وہ ہم کریں گے کیونکہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہر چیز when you are learning you learn complete use کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کا آپ چیتن من بتائے گا یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ آپ کا چیتن منت آئے گا کہ کب use کرے میرا کام آپ کو ہنڈر پرسنٹ ڈیلیور کرنا ہے ٹوٹکے لال کتاب کے دائرے میں آتے ہیں تانترک والی ایکٹیوٹیز الگ چیز ہے ٹھیک تو ٹوٹکے ہوں چاہے اور کوئی ٹوٹکا وہ سب چیز ہم کروا کریں گے اس میں ٹوٹکے گی میرے پاس پی ڈی ایف بھی ہے i will share the پی ڈی ایف also ویڈیو سر ایک کی جو جی سر جیسے آپ کو بھی سمجھا رہے تک رہوں کے بارے میں تو آپ نے بلا جاتا ٹین ہاؤس سے ٹوٹ ہاؤس کو دیکھا جائے اور لال کتاب میں بلا جاتا ٹین ہاؤس سے ٹین ہاؤس کو دیکھتے ہیں دونوں ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کیسے ہے میں بتاؤں گا آپ کو یہ لوگ کئی لوگ پرستہ ایسا رکھتے ہیں کہ آدھی کنڑلی آدھی سائٹ دیکھتی آدھی کنڑلی نہیں دیکھتی تو کیا وہ دوسری کنڑلی اندھی ہوگی یہ آج کی پدیتی میں لال کتاب کی جو توڑ موڑ کی پیش کیا شہرہ وہ بہت خطر آگیا کیونکہ آدھی کنڑلی ایک سائٹ دیکھتی یعنی پہلی آدھی پہلی کی ہاف کنڑلی دوسری کی ہاف کنڑلی کی طرف دیکھتی ہے تو ایک سے لے کے چھے تک دیکھ رہی ہے اور ساتھ سے لے کے بارہ تک کا کیا ہوگا اس کے بیٹے گھر کا گیا ہوگا اور جس کے ایک سے لے کے چھے تک کے گھر میں پلائیٹی نے اس سے کیا ہوگا وہ تو بجارہ بھی کیا میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا تھا اور میں نے جب میم کی بیسک کلاس اور ایڈوانس دیکھی تو میں بہت ہی کنفیوز ہو گئی وہ مجھے سب پر پر لگا اس کو میمیٹی بھی سمجھ گئی میرے میرے اپنی طریقے سے بتائی that's all right but yes we will do it more in detail yes ہم کریں گے کیونکہ باتو جو آپ نے طریقے سے بھی بتایا ہے کہ دوسری والی باتو بھی آپ دکھائیں گے برگو نلدی ناری والی باتو تو میں اپنے جو باتو بتایا تھا وہ تو software پر بتایا تھا اور آپ جو برگو نلدی ناری بتائیں گے وہ بنانا سکھائیں گے بہت آسان ہے انترہ مشکل نہیں ہے بہت easy ہے no worries جب میں سکھا رہا ہوں تو it's my duty to make you understand یا سر آپ کی ویدک میں نے کی ہے تو مجھے idea ہے so when i'm doing it's my duty to make you understand simple ٹھیک تو آپ جنہوں نے بھی میرے سے پہلے course کیا ہے they can share also if i'm wrong جو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں وہ میری duty ہے کی مجھے آپ کو وہاں تک لے کے جانا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میری ہر کلاس اسی سے عدارت رہتی ہے if i'm wrong you may correct it also اس کی attention مطلب ہے انگوٹھا میٹھے دودھ میں ڈال کے چوسنے سے کہتو ٹھیک فل دیتا یہ بولا جاتا ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جتنا بڑا انگوٹھا ہوگا انوشے کے دماغ اب تندستی بندی رہے گی لوجک یہ ہے اب ایسا معنی یہ ہے کہ انگوٹھے کو چوسنے سے انگوٹھا دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے اور چندرمہ میٹھا دودھ شکر چندرمہ ملا کے چوسنے سے انگوٹھا سوادست ہو جائے گا چوسنے گا انسان اور بڑا ہوگا تو یہ ایفیکٹ کرے گا اگر انسان پچاس سال کی عمر میں انگوٹھا چوسے گا تو اس کا انگوٹھا بڑا نہیں ہوگا انگوٹھے کے بڑے ہونے سے منوشے کے دماغ میں تندستی سمدد چیزیں بڑھتی ہیں جس سے کیتو کا پرواب بہتر ہوتا ہے کیتو کے نکراتمک جو فل ہوتے ہیں اس میں کمی آتی ہے جب کسی بچے کی قسمت کو اچھا ملانا ہوتا تھا تو ہم بولتے ہیں بھئی اس کے چودہ پندہ سال کا بچہ ہے بیس سال کا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اور بھی میند کر کے پڑے فائدہ ملے گا تو ہم بولتے ہیں انگوٹھے کی اس کو بولو بھئی انگوٹھا چوس لے شاید تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو فائدہ ہوگا اب انگوٹھا چوسنا ایک تبصیح ہے ایک تیا گیا ہے لگتار کئی آدمی کرے گا کبھی بچے کرتے ہیں چھوٹے انگوٹھے بچے کرتے ہیں تو ان کے انگوٹھے بڑے ہو جاتے ہیں اب بنایا کیا گیا ہے کہ تو یدی باروے گھر میں ہو تو انگوٹھے کو دودھ میں ڈال کے چوسنے سے کہ تو ٹھیک فل دے گا بڑا کیسے ہوگا یہ تو جوتی جی آپ نے تھوڑی بہت لڑکتاب سیکھی یا باقی بہت لوگوں نے سیکھی ہے can you able to relate to this پہ ہان آگی آواز نہیں آ رہی سر رامتی بتائیں گے پچاس سال کے عمر کے بعد انگوٹھا تو بڑا نہیں ہوتا ہے سر پچاس چھوڑو تیس سال کے بعد بڑا کریں گے دکھا دو نہیں نہیں ہوگا تیس سال کے بعد میکچور ہونے کے بعد نہیں بڑا ہوگا مگر آدمی کے دیماغ سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو ضرور ہوگا تو تھوڑا بڑا اس کے اور طریقے ہیں اس کے اور طریقے بھی ہیں پھر پھر انگوٹھا بڑا نہیں ہوگا اس سے benefit نہیں ملے گا اور طریقے کیتو کے اور بھی لا جائے یہ تو ایک بات کری تھی کیتو پہ آئیں گے تو کام کریں گے اس پر ہاں جرور جرور ٹھیک ہے تو باقی جو اور طریقے ہیں بجائے اس کے کی کلاہ سے بیٹھ کے انگوٹے کو چوستے ہیں تو اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں نا ہاں ہو سکتے ہیں ضرور ہو سکتے ہیں what i'm trying to tell you the background of all the اپائے اس کو سمجھنا بہت جوڑی ہے میں بالکل ضرور ہے اور سمجھے بھی نہ کیا ہے وہ اپائے کا کوئی result نہیں ہوتا کچھ نہیں فائدہ ہوا اور تب ہی لالکتاب کی چیزیں کام نہیں کرتی ہیں صحیح ہے بالکل کرنے کرانے والا کی منشا کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے intent works very beautifully in لالکتاب آپ سارا دن تھکی کا کارے کریں اور چائیں کی لالکتاب کے چار روپائے چار سو روپے کے گھر کے اس سے کام آپ کا بن جائے تو اگر بن بھی گیا آپ نے کسی نے کسی گیانی نے اس کو پائے دے بھی دیے تو اس کا کچھ تو result کہیں تو جائے گا جائے گا یہاں پہ effect آتا ہے لالکتاب کا اسی لیے لالکتاب کو سمجھنا طریقے سے اور یہ ٹونے ٹوٹکے کے مادیم سے لالکتاب میں بہت امپائے دیے گا اور یہ سمجھنا بہت جوری ہے ہماری پوری کلاس ہوگی لمبی کلاس ہوگی کبسے پاس ساتھ دن چلنے چلے گی ٹونے ٹوٹکے پہ چلے گی یہ انٹرا ایکسٹنسیف کورس ہے پچاس ساتھ کلاسز جو میں نے بولا ہے آپ کو یہ رہیں گی انتری انت سے کم میں ہوئے گا ہی نہیں انترے میں ہو جائے تو بڑی بات ہے نہیں سر اللہ اسے بھی لمبی ہوگی میرا ہی ساتھ سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں سوٹکے پہ چلے گی we have been about the last time this is an indication only as of now giving an opportunity to those who did the lal kitab from our platform they will be choose i mean they have to go through a certain process they will be choose to registered on our for example aaj ke tari mii consenting side just has to say ہے یا اور بہت سارے اسٹو ٹاک ہے دیا کنسٹنگ سائٹس تو یہ کنسٹنگ سائٹ ہے ہماری جو گرو جی جان کے نام سے ہی آئے گی اس کے اوپر دے ویل بھی گیت فری ریجسٹریشن سو دیکھنے ایبل تو دو پیکٹیس لائیف پیکٹیس پیڈ پیکٹیس کنسٹنگ سائٹ دی ویل گیت بینیفیٹ آفیٹ جو ہم نے اس پر لے کورس میں آپ کو دیا ہے ایک بگنری ناڈی کا واستو that's why we're absolutely free second Guruji Gyan Trust register photo certificate third those who've been qualified they will be registered on the consulting site of Guruji Gyan to get paid consultancies sure sir یہ کہتے ہیں ضرور right so yes کسی اور کو کچھ بات کرنا تو please you are welcome کوئی پرشن نہیں ہے کسی کا کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے اچھا برا اچھا کلاس تھا نہیں کلاس تھا بری کلاس تو سر کلاس تو بہت بڑیا تھا اور آپ نے کافی لمبا تین گھنٹے کا ڈیمو لے لیا اس کی اتنا بڑا ڈیمو کوئی نہیں لیتا ہے اور لالکتاب کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی پرشن بھی آئی اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پرشن کرنا چاہیے سام آپ کی بات سنکے ہی لگا کہ یہ کرنا چاہیے کیونکہ میں نے کور جی کا بھی نو مہینے کا کوئی کیا ہوا ہے نیتی جی کا بھی کوئی کیا ہوا ہے سچین کا بھی کوئی کیا ہوا ہے تو آپ کا یہ سب ہوگا میرے لیے پانچوہ کوئی ہوگا لالکتاب کا میرا اور آپ کو کوئی نہیں لگتا ہے سر اپنے بتا ہے اس کے اوپر تا ہی لگتا ہے کہ there will be some differences یہاں پہ راکیش کی پورجی بیٹھے ہیں ابھی ہے چلے گئے پتہ نہیں راکیش جی کہی ہو چلے گئے سار راکیش کی پورجی کا ایک قطر تھا میں اب ریپیٹ کر دیتا ہوں بھی ہے نہیں آپ پہ وہ کوئی بھی کورس نا میرا چاہے وہ ری جویننگ تو میرے کورس میں ہمیشہ رہتی ہے you know that تو وہ میرا کورس اس لیے جوین ری جوین کرتے ہیں چاہے سیم ٹاپی وہ کہتے ہیں آپ کے ہر کورس میں different چیز ملتی ہے ہر کلاس میں different بات ہو جاتی ہے چاہے وہ آپ نے پہلے بھی کیا تب بھی different ہوتا ہے وہ وہ تو رہتا ہی ہے ہر کسی میں ایسا تو آئی جاتا ہے yes کیا کہتے ہیں sorry نہیں ہاں جی صرف grammar grammar کا کورس ہے صرف یہ نہیں نہیں grammar is one part of it یہ full course ہے prediction بھی yes 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 this is full course اور اس میں آپ نے کچھ اور بھی بتایا تھا اس میں آپ کو mystery کا بھی کچھ تھوڑا بہت بتائیں گے ہے نا تو اس کے اندر رال کتاب واسطو اور بھگیروں دی ناڑی واسطو یہ بھی رہے گا اچھا سر ٹھیک ہے یہ دو چیز رہیں گی پلس اس کو اس میں ٹونے ٹوٹ کے لال کتاب کے وہ بھی قواہ کریں گے جی سر ٹھیک ہے سر thank you لال کتاب کی remedies کیوں کرنی ہے کب کرنی ہے کیوں نہیں کرنی وہ بھی کریں گے جی جی it's not limited to grammar it's complete لال کتاب جی ٹھیک ہے پلس لال کتاب جو کریں گے ان کو the certification is گرو جی گیاں registered trust photo certificate ہوگا and they get benefit of ملک جو select ہوں گے obviously choose کیے جائے گا academy کے دورہ those who get selected they will be registered free of cost on the consulting site of گرو جی گیاں for getting paid consultancies so pay swap اس کی ریکارڈنگ ساری ریکارڈنگ ملتی ہیں i mean all classes کی ریکارڈنگ سب کو share ہوتی ہیں مطلب سار سار ملیں گی next day morning مل جائے گی okay okay time کی وجہ سے آپ کا ہو میں نے میری میری والا کو سازہ نہیں کر پایا چار بجے ہوں کوئی بات نہیں آپ دوبارہ جوائن کر لیں ریپیٹ فری ہوتا ہے ہمارے ہوں پتہ آپ رامدی جیسی کو تو پتہ ہی ہے those who join this course جب لالکتاب سمپورد دوبارہ آئے گا that's a repeat free okay thank you yes چلی آج کی سب کو یہاں صحابت کرنے کی آپ سب سے زیادہ چاہیں گے دھنے والا سب کا آپ نے سمجھ دینے کے لیے لمبا سمجھ دینے کے لیے thank you namaskar شکریہ good night thank you